بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی لیٹسٹ بھی ہے اور میں آپ کو ڈیٹا بھی شیئر کروں گا کہ اب تک اس کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے کینیڈا.ca اس کو پروف کرتا ہے بتاتا ہے آپ کو اور کینیڈا کی امیگریشن کی جو ویب سائیڈ ہے وہ بھی آپ کو پروف کرتی ہے کہ وہ تمام کام کس کے لیے ہوا ہے اور آپ لوگوں کو لیے جو اس ویڈیو میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ساری جو کالز اور کمنٹس آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی وہاں پر جوب مل جاتی ہے اگر محنت کی جائے کوشش کی جائے لیکن کوئی ایسا پروگرام ہے آپ کے پاس یا کینیڈا.ca کے پاس یا کینیڈا امیگریشن کے پاس کہ ہمیں جوب آف یا ورک پرمیٹ مل جائے لیکن ہمارے پاس جوب آفر نہ ہو یعنی کہ بغیر جوب آفر اپلائی کیے یا بغیر اس کے اندر زہمت کیے ہم لوگ جو ہیں وہ پھر بھی کینیڈا کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ بہت سارا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ to the point بات کریں یہاں مسئلہ یہ کہ ہماری جو عوام ہے وہ مانگتی ہے ٹریننگ وہ مانگتی ہے ڈیٹیل تو میں تو ڈیٹیل پر جاؤں گا to the point والے بہت کم لوگ ہیں وہ زیادہ بات ہے وہ بہت ماہر ہوں گے جب وہ to the point بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو explain کروں گا تاکہ کوئی سمجھ میں آئے کینیڈا کے پروگرام کو آپ to the point رکھ نہیں سکتے میرا مسئلہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ دس صوبے ہیں دس صوبوں کے اندر اسی پروگرام ہیں اسی پروگرام کے اندر بھی ہزار پروگرام ہیں آج میں صرف ایک صوبے کی بات کروں گا اور ایک صوبے کے اندر صرف دو پروگرام کی بات کروں گا جو اس کے نیچے آتے ہیں تو ہم اس کے اندر ہی ایک ویڈیو کور کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سپوری کی پوری اپنی جو assessment ہے اگر وہ سپے لے کے جائیں گے تو کتنا time کتنی energy درکار ہے اس لیے یہ کام سڑک پر کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا ہے جس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں میرے بچے کے بارے بتا دیں یہ نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک رپورٹ بیٹھے شخص کو بولیں کہ جی میری assessment کر دیں ممکن نہیں ہے تو آپ صرف اور صرف دس صوبوں میں سے ایک صوبے کی بات سننے والے ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو صرف دو پروگرام بتاؤں گا یعنی کہ یہ کوئی percentage نہیں ہے مگر چیز بہت زبردست ہے آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو work permit مل جائے گا جو کہ آپ کو پی آر دلوائے گا اور آپ کے لئے اس کام کو حاصل کرنے کے لئے جاب آفر بھی نہیں ہوگی نہ آپ نے اپلائی کی ہوگی صوبے کا نام ہے سسکیچ ون سسکیچ ون کے جو پروگرام کا نام ہوگا وہ ہوگا پی این پی پرویجنل نومنی پروگرام اس کے نیچے جو ہیں جو کافی سارے پروگرامز ہیں اس میں سے ہم دو پروگرامز کو پک کریں گے اور ان کے پر بات کریں گے اور ان کا ڈیٹا بھی لیں گے کہ اس میں اب تک کیا معاملات ہو چکے ہیں اس ویڈیو کی ویریفیکیشن کرنی ہو یا ہماری کسی اور ویڈیو کی ویریفیکیشن کرنی ہو جو کینڈا سے ریلیڈڈ ہے اس کے لئے آپ وزٹ کریں گے کینڈا.ca کا جو ایک ایسیل ویب سائٹ ہے یا آپ کینڈین ایمیگریشن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ جو ڈیٹیل یہاں دی جا رہی ہے اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے کہیں کوئی چینج تو نہیں ہے تو آپ اگر خود پڑھنا چاہتے ہیں تو کینڈا.ca سے پڑھ لیں اگر آپ کو ان سے پڑھنے میں بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کینڈا ایمیگریشن کال بھی کر سکتے ہیں بات بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام کو وہ کہتے ہیں سکیچون ایمیگریشن نومنی پروگرام یہ پورا اس کا نام ہے اور اس کو س آئی این پی کے نیچے یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو اس میں دو پی این وی پروگرام نکلتے ہیں ہم ان دو پی این وی کی بات کریں گے اس پروگرام کے لیے بھی آپ کو جو ریجسٹر ہونا پڑے گا کیونکہ احتیاط لوگ نہیں کرتے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں آئیلڈز کے اندر آئیلڈز کر رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں مگریشن پروگرام کے اندر جبکہ کبھی بھی اگر آپ نے آئیلڈز کو اٹیمپ کرنا ہو تو اگر آپ سڑی کے لیے کر رہے ہیں تو پلیز آپ آئیلڈز کیجئے اور اگر آپ جرنل آئیلڈز کریں گے تو آپ کو وہ اس پروگرام کے اندر سپورٹ کرے گا تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے دوسرا وہ ایکسپائر نہ ہو اب آپ صرف اور صرف سسکیچون کے ان دو پروگرامز جو SINP کے نیچے آتے ہیں اس کو آپ ترطیب سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سسکیچون کو دماغ پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فیڈرل کی ایکسپریس انٹری بنانی ہے اپ فیڈرل کی ایکسپریس انٹری بنانی ہے یعنی کہ نارمل انٹری نہ چلے جائیے گا ایکسپریس انٹری بنائیں گے تو آپ اپنے CRS سکور پہلے کلکولیٹ کر لیں CRS سکور کے لیے کلکولیٹر گیون ہوتے ہیں بہت سارے اپسائٹ دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ Canada.C بجا کے اپنا سکور کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ میری پوزیشن سٹم کرنٹ کیا ہے تمام چیزیں جو آپ کی ایج ہے آپ کی کالفیکیشن ہے آپ کا ایکسپرینس ہے آپ کے ڈپلوماز ہیں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی وائف وائف کے ڈاکومنٹیشن تمام چیزیں آپ کو ملا کر ایک CRS سکور دے دیتی ہے پھر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ لیڈنگ پرسن میں بن سکتا ہوں یا میری وائف بن سکتی ہے یہ تمام چیزیں بھی آپ نے وہاں پر فیصلہ کر لینا ہے اور اگر آپ نے اسسسمنٹ میں جانا ہے اپنی تو اس کے لیے دو طریقے ہیں ایک کہ آپ نے ہر صوبے کو الگ الگ کھولنا ہے الگ الگ دیکھنا ہے کیونکہ ہر صوبے کے الگ الگ پروگرامز ہیں اور ہر صوبے کے اپنے اپنے پوائنٹ سکورنگز ہیں اور ہر صوبے کی اپنی اپنی فیس ہے اس کے نیچے پروگرامز ہیں اس پروگرام کے اندر ہر قسم کا پروگرام آویلیول ہوتا ہے آپ اس کو سٹیڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کو کونسا صوبہ سوٹ کرتا ہے یعنی کس کے قریب ترین آپ ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہر صوبے کے اندر ایگریکلچر رہی ہے ہر صوبے کے اندر فشنگ نہیں ہو رہی ہے ہر صوبے کے اندر کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اپنے حساب سے جیسے ہائی جوبز انڈیمانڈ ہوتا ہے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں آپ نے اپنے حساب سے لے کے چلنا ہے فائنلائز کرنا ہے خود فیصلہ کرنا ہے خود اسسمنٹ ایک بالکل میں مانتا ہوں کہ ایک محنت طلب کام ہے اور اگر آپ کریں گے اس کو تو it will take time بس اور کچھ بات نہیں ہے جب آپ اپنے لیے بیٹھیں گے اپنی سی بھی رکھے بیٹھیں گے اور آپ جب آپ اس پروسس سے گزریں گے تو it will take time اور دو دن لگیں چار دن لگیں لیکن آپ کو بس result بھی ضرور آئے گا ایک time پر آکے آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں نے فائنلائز کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں apply کر سکتا ہوں باگن کو apply کر سکتا ہے you can apply by yourself لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے لیے بہت ہی complicated ہے اگر آپ پر لیے complicated ہے تو پھر یہ جو number آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر یہ جو strip چل رہی ہے اسکرین کے اوپر یہ office سے راکھتا کر کے آپ اپنے لیے assessment کروا سکتے ہیں اپنے لیے counselling book کروا سکتے ہیں اور definitely اگر آپ اپنے لیے خود کریں گے تو it will take you can say a week for yourself اگر آپ book کروائیں گے تو they will take two or three days آپ کے لیے دو تین دن لگائیں گے اور آپ کے لیے وہی کام جو آپ نے کرنا تھا وہ office کرے گا but definitely they will charge for that پانچ ہزار پر فیس ان کی ہوگی تب ہی وہ آپ کی counselling کے اوپر جائیں گے یا assessment کے اوپر جائیں گے یا یہ محنت کریں گے بغیر اس کی کیا آپ اکثر کال آتی ہے وہ office میں کہ جی آپ مجھے پہلے بتائیں بعد میں کچھ بات ہو پہلے بتائیں والی بات یہ ہے کہ پہلے بتائیں کے اندر یہ تین دن چار دن کی محنت لگ جاتی ہے وہ آپ پہلے کر لیں پھر آپ immigration پروگرام میں آ جائیں یا وہ بھی آپ خود apply کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سمجھ لیں Saskatchewan 1 کو جس طریقے سے ہم کرتے ہیں assessment یا اس کو ہم دیکھتے ہیں جب ہم بات کریں گے Saskatchewan 1 کی Saskatchewan پروگرام کی تو اس میں agriculture کا کام بہت زیادہ ہے ہر صبح میں نہیں ہوتا agriculture بہت زیادہ جنگلات کا کام بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ fishing انگام بہت زیادہ ہے تو یہ تو ہے اس کی خاصیت آپ دماغ میں رکھ لیں کہ آپ Saskatchewan 1 آپ کو اپنے PNP SINP کے نیچے PNP پروگرام کے نیچے آپ کو دو پروگرام آفر کرتا ہے ان دو میں سے آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں نے 1 میں جانا ہے یا 2 میں جانا ہے پہلا پروگرام ہے Saskatchewan Express Entry Linked Stream یہ نام نوٹ کر لیجئے Saskatchewan Express Entry Linked Stream اور اس کے لئے آپ کو میں نے کہا فیڈرل کی انٹری ضروری ہے فیڈرل ایکسپرس انٹری کی انٹری ضروری ہے اس کے نیچے آپ کریں گے Saskatchewan Express Entry Linked Stream اور اس کے اندر آپ جو ہے اپنی جو آپ کو یہ جو انٹرسٹ ملتا ہے جو نومیریشن انٹرسٹ آپ شو کریں گے Saskatchewan 1 کا ایکسپرس انٹری کے اندر وہ ٹچ کرے گا Saskatchewan 1 کو یہاں آپ دوبارہ سے جو Saskatchewan Express Entry Linked Stream create کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے شوک کے اوپر یا آپ کے کیا نا کیا کیا نا چاہیے انٹرسٹ کے اوپر they will give you لائٹر of انٹرسٹ and they will give you 600 پوائنٹ مطلب سمجھو کام ہو گیا اور سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ایسا ہی ہوا فرسٹ کے اندر تو آپ کو پھر زہر سے بات ہے کہ ایکسپرس انٹری میں بھی جو باپر نہیں چاہیے ہوتی اور جو فیڈرل اپنا جو پروگرام ہے وہ بھی اسی لیول پر پروگرام ہے تو اس میں بھی آپ کو جاب آفر نہیں چاہیے they take you directly 600 پوائنٹ دے دیں گے تو بات ہی ختم ہو گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 400 پوائنٹ کی اوپر یا 470 پوائنٹ کی اوپر آپ کو ویسے بھی تو وہ آفر کری رہے ہیں لیکن اگر 600 پوائنٹ یہ دے دیں تو وہاں جتنے پوائنٹ بھی ہوں کیا فرق پڑتا ہے 600 پوائنٹ کا مطلب ہے بندے کو اب کوئی روک نہیں سکتا اللہ جو ہے وہ تو اگر آپ کا نصیبہ لکھا تو الگ بات ہے لیکن کچھ اور حادثہ واقعہ لکھاؤ لیکن بہرحال اگر آپ ڈاکومنڈیشن کی بات کریں گے تو بندے کو جانا چاہیے اب ایک پروگرام اور ہے کہ اگر آپ اس بات سے گھوراتے ہیں کہ میرے پوائنٹ پھر بھی اس کے نیچے آ کر بھی کم پڑتے ہیں تو آپ پلان بی لے سکتے ہیں پلان بی بھی ان کا اپنا دیاوا ہے اور وہ ہے سکیچ ون اکیپیشن ان ڈیمانڈ سٹریم ٹھیک ہے اب کیا مطلب ہوا اور کیوں دے رہے ہیں پروگرام تو انہوں نے وہاں پر اپنی ہائی ڈیمانڈ کی لسٹ دے رکھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کی اپنی سکیچ ون کی اپنی ویب سٹریم دے جائیں گے تو وہاں پر آپ ہائی ڈیمانڈ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ہائی ڈیمانڈ جوب سمجھ جائیں گی اس میں اگر آپ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوب بھی بتا رہے ہیں اس لسٹ میں میں ہوں وہ جوب یا وہ اکیپیشن تو میرا ہے اور میں اپنی جوب کو پروف کر سکتا ہوں کیونکہ وہاں پر ریسیف کریں گے آپ کے انٹرسٹ ریسیف کریں گے اور وہ آپ کو لیٹر دے دیں گے اس لیٹر کی ویلیو یہ ہے کہ اس لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھے سو پوائنٹ ہے اگین آپ کو فورا اپنی ڈیمانڈ پوری کریں گے مطلب ایک تو آپ ہے نا آپ کہتے ہیں کہ خواہش ہے کہ میں کینیڈا جاؤں تو اس خواہش کو تو کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا رسپیکٹ ہے کینیڈا کی ڈیمانڈ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ کام کر سکتے ہیں ہمارے صبح میں آکے ہم کو یہ بندہ چاہیے اس کام کے لوگ چاہیے تو اس کام کے اگر آپ ہیں تو آجو اب اس کے اندر انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بلائیں کے نہ بلائیں مطلب آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کے پاس آئیلڈ سکور کتنا ہے آپ کے پاس کیا کتنا ہے لیکن کیا آپ اس کے کام کے ہیں یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کامیٹی کے جو آن بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپ کے سی وی دیکھتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ بندہ میچ کر رہا ہے بلالو اس کو اور یہ بندہ نہیں بلالو اس کو آپ اس کے بھئی کئی ساری ریزنز ہو سکتے ہیں جس کے اوپر کامیٹی فیصلہ کرتی ہے ہم فیصلہ نہیں کرتے آپ مجھ سے اس سال کی ریپورٹ لے سکتے ہیں کہ اس سال اس ہائی ڈیمانڈ جوب کے اندر کیا کوئی گیا ہے تو نوٹ کر لیں کہ سچکیچون خود بھی اپنا سکور دے رہا ہوتا ہے ان لوگوں نے جو ایکسپریس انٹری نہیں گئی ہے اس میں اس سال اب تک دو ہزار سات سو تینتیس لوگ اپنی پی آر لے چکے ہیں چلے گئے ہیں انہوں نے چھے سو پوائنٹ کا پیپر پکڑا دیا ان کو انہوں نے کام ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو انڈیمانڈ جوبز ہے ان لوگوں نے تین ہزار چار سو تین تیس لوگوں کو اس سیکنڈ فیس کے اندر بھی اپنا چھے سو پوائنٹ کا لیٹر جاری کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا ان کو بلا لیا اس لئے کے سے اگر پورا سکور میں کروں تو چھے ہزار ایک سو چھے سٹھ لوگ ساتھ سکیچون ون کے اندر گئے ہیں اور یہ میں بات کر رہا ہوں پوری ویڈیو کا اندر جو کہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن یہ ایک صوبے کی ایک پروگرام کی بات ہو رہی ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا زہمت ہوتی ہے اگر آپ اپنی اسسمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک پروگرام کی لیکن یہ بہت کام کی چیز ہے تو یہ شوڈ گو اور آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے مطلب میرا ڈیوائز یہ ہے کہ آپ بیٹھیں canada.ca کھولیں آپ کو وہاں سے لنک ملنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک اوفیشل ویب سائیڈ ہے اس لئے کو میں بہت خوشیص دے دیتا ہوں وہ جو آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ مجھے نمبر دے دو کسی کا اور مجھے یہ کر دو وہ کر دو کون زیادہ آج کل ٹاپ پر چل رہی ہے وہ تو میں کسی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ کیا پتہ کوئی اچھا ہی ہو اور ہم اس کو آپ کو نمبر دے دیں اور وہ اس دن برا بن جائے تو اس لئے جو ہے کسی کا بھروسہ نہیں ہے تو میں کسی پرائیویٹ انسان کے اوپر چاہے وہ کتنا بھی مہر کیوں نہ ہو I don't trust trust میں کرتا ہوں دو لوگوں پر ایک آپ کے اوپر اور ایک خود کے اوپر that's all مجھے باقی کسی پر بھی trust نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا بتانا ہے اور وہ کہاں سے ویرفائے ہوگا تو مجھے اپنے الفاظوں کو میں سنبھال سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس کو ایسی دیکھے چلنا ہے اور یا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ اپنے لئے فیر کام کر سکتے ہیں آپ کے لئے کچھ تیسرا جو ہے جو بھی کرے گا اس کی ذمہ داری آپ خود لیں گے میں کسی کی گارنٹی کبھی بھی نہیں لوں گا میں کانیڈر اور سی اس لئے بولتا رہتا ہوں ہمیشہ کیونکہ وہ گورمنٹ کے ویب سائیڈ ہے اور گورمنٹ اس کام کے اندر گڑڑڑ نہیں کرتی ہے اتنا کم از کم مجھے کنفرم ہے اس لئے میں بہت خوشی سے اس کا آپ کو لنک دیتا ہوں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ